بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور دبالی جئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بھر وقت آپ تاکہ پہنچ سکے تو جی ہم پہنچ چکے ہیں کلر کہار اور کلر کہار کی ایک اتنی خوبصورت جگہ ہے جو ہمیں آپ کو دکھانے والی ہوں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں ویڈیو کو فل بات کیجئے گا اور یہ دیکھیں ہماری گاڑی کھڑی ہے موٹر وے کی ایک سائیڈ پہ اور سامنے پہاڑ ہیں اور دوسری سائیڈ پہ پہاڑی ہے یہ چھوٹی سی جگہ ہے یہاں یہ دیکھیں یہ جگہ ہے یہاں بس ہم گزر کے یہ دیکھیں بس یہ موٹر وے کی جو ہوتی ہے سائیڈوں پہ لگی ہوئی ڈیوار کہ لیں چھوٹی سی جالی جو لگی ہوتی ہے اور یہاں سے تھوڑی سی جالی کٹ کے نہ تو رسطہ بنایا ہوا ہے گزرنے کا تو ہم گزر چکے ہیں بلکہ گزر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور وہاں پہنچ رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے جو جگہ ہے درختوں کے اوپر کوئی یہ لوگوں نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں رومال باندھے ہوئے ہیں کپڑے باندھے ہوئے ہیں اور نیچے انہوں نے باتھروم بنائے ہوئے ہیں نہانے کے لئے صرف جسٹ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیچھے بھی پہاڑ ہیں اور اس سائیڈ پہ بھی دھول دھول تک پہاڑ ہے اور یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ لوگ پیسے ڈالتے ہیں چندہ وغیرہ ڈالتے ہیں جو انہوں نے کچھ ڈالنا ہوتا ہے یہ ہے پاپا فرید گن شکر کا گن شکر کی وہ جگہ جہاں پہ وہ اپنا چلہ کارتے تھے اور یہاں سے میں آپ کو یہ چیزیں دکھانے والی ہوں وہ اس جگہ سے ہے یہاں پہ پانی مسلسل اتنے سو سالوں سے بہر رہا ہے ایسی ہی آ رہا ہے مطلب پانی اور تھنڈا ہمیشہ آ رہا ہے اور یہ جائے نماز یہاں پہ ہے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہویا ہے جائے نماز ہے تاکہ لوگ یہاں پہ آکے اپنی نماز بغیرہ پڑھ سکیں عبادت کر سکیں اور یہ دیکھیں پیچھے بھی الکل پہاڑ ہے لیکن بہت ہی گرینری ایریا ہے بہت ہی درخت ہے بہت پیوٹی فل جگہ ہے یہاں پہ بہت تھنڈی ہوا چلتی ہے یہ ایک گھر ہے جو پہاڑ کے یعنی نیچے سے ذرا اوپر ہے لیکن اوپر چھوٹی سے تھوڑا سا نیچے ہے یہ دیکھیں بابا فرید گنشکر کی یہ سجدہ کا ہے یہاں پہ پاک پتن والے جو بابا فرید گنشکر تھی نا یہ ان کی ہے یہاں پہ انہوں نے چلہ کٹا تھا اس دور میں جب یہاں پہ بلکل جنگل تھا اور پہاڑ ہی پاڑتے ہیں اب تو موٹر وے بن چکی ہے نا اب لوگ آ رہے ہیں ادھر تو اب اب تو بہت زیادہ رستی ہیں تب بلکل رستہ نہیں تھے خوراک نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ بیٹھ کے وہ اپنے چلے کٹتے تھے اور اتنی دور سے وہ پیدل سفر کر کر کے نا یہاں پہ آتے تھے آ کے بیٹھ کے وہ اپنے بہت زیادہ انہوں نے عبادت کی تھی اس چگہ پہ تو ان کی عبادت مطلب انہوں نے بہت زیادہ عبادت کی ہے اللہ سے دعا مائنگی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ظاہر وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ بزرگ تھے اور بغیر کھانے پینے کے مطلب اتنے سال تاکہ انہوں نے کچھ بھی نکھایا تھا بس یہاں پہ بیٹھ کے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو بہت اچھی جگہ لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور یہاں پہ آکے لوگ پانی پیتے ہیں اور جو باتروم بنے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھائے ہیں وہاں پہ لوگ نہ آتے ہیں اور پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس پانی میں بہت زیادہ شفاہ ہے آپ لوگ بھی جب موٹر وے سے گزیے گا نا یہاں سے تو ضرور اس جگہ پہ آئے گا اس جگہ کی سیار کیجئے گا اور اس جگہ کو ضرور دیکھئے گا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے میں پھر آپ لوگوں سے یہ دیکھیں دکھا رہی ہوں یہاں پہ خجور کے بہت زیادہ درخت ہیں اور یہاں پہ کوئی پہچان نہیں ہوتی جب ہم موٹر وے سے گزر رہے ہیں اب ہم لوگ تو آتے رہتے ہیں ہم لوگوں کو باز یہ پہچان ہے کہ جو ہی کلرکار کا ہوتل گزرتے ہیں نا پہاڑ گزر کے مطلب نیچے آتے ہیں تو ریسٹرانٹ ہیں دونوں ساڑھ پہ اس سے تھوڑا سا آگے نا تو یہ ایک دم سے خجوریں کافی زیادہ خجوروں کے درخت ہیں اور وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جو میں نے اس تکھایا تھا نا بس وہ ہے وہی پہچان ہے اور باہر کوئی موٹر وے پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ پاپا فرید شکرگنج کی سجدہ کا ہے تو بس اسی پہچان سے ہم لوگ یہاں گاڑی پہ سائٹ پہ کھڑی کر کے تو یہاں آتی ہیں پانی پیٹھتی ہیں موو گرہ دھولیتی ہیں اور پھر یہاں سے لے لیتی ہیں وضو بھی کر لیتی ہیں وضو کر کے تو نماز تو خیر کبھی نہیں پڑی کیونکہ ہم لوگوں نے آگے پہنچنا ہوتا ہے سفر کرنا ہوتا ہے بس وضو کر کے تو آتے ہیں آپ اپنی بیٹھ کے گاڑی میں تصمیم وغیرہ کر لیتی ہیں اب ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں روانہ ہو رہے ہیں بس ہم تقریباً تین چار منٹ کے لیے روکے تھے تو وہ بھی اس لیے میں نے کہا اکثر ہی ہم لوگ روکتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بلانوں تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ آپ لوگ ضرور آئیے گا اس جگہ پہ یہ بہت اچھی جگہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ زیادہ نہیں رکھ سکے اور میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پائی چونکہ ہم لوگوں نے آگے گھر پہنچنا تھا پھر بچوں نے سپس کول جانا تھا تو سو اس لیے پھر ہم لوگوں نے بھی ریسٹ کرنی تھی چونکہ بہت گرمی کے ایریے سے آئے تھے وہاں بہت زیادہ گرمی تھی تو اس لیے بہت زیادہ تکاوٹ ہو گئی تھی تو آپ لوگوں کو پتا ہے گرمی میں زیادہ تکاوٹ ہوتی ہے سردی کی بجائے تو اس لیے ہم لوگوں بس تھوڑا سا رکے ہیں ورنہ میں آگے تاکہ آپ کو دکھاتی کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے آگے پہاڑی پہاڑ ہے یہاں پہ ہم اسلامباد کے بلازر پہ پہنچ چکے ہیں بس یہاں سے ہم آگے آتے ہیں پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ہم پہنچ جائیں گے تقریباً ابھی اثر کی ازان نہیں ہوئی تو اثر کی ازان سے پہلے پہلے ہم لوگ گھر پہنچ جائیں گے تاکہ صفائی بغیرہ بھی کر لیں پھر آپ کو پتا ہے جب گھر بند ہوتا ہے نا تو کافی زیادہ کام ہوتا ہے جب بندہ تقریباً ایک ہفتہ لگا رہا تھا تب جا کے کام ختم ہوتا ہے تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ پاک سے بتانا کہ کون کون ایک ہفتہ تاکہ اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے میں تو یقین کریں جب واپس آتی ہونا گاؤں سے تو ایک ہفتہ پورا لگتا ہے میرا کبھی جی کپڑے دھو لیے جو کپڑے لے کے آئے ہیں ان میں بھی کافی کپڑے دھونے والے ہوتے ہیں ان کو دھولو پھر کپڑے استری کر لو پھر پورا گھر دھونا پورے گھر کی ڈسٹنگ کرنے کچن دھونا ہر چیز جو برطن دھوگے رکھے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی میں دوبارہ دھوتی ہوں اور پھر آہستہ آہستہ کرنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں خود بھی بیمار رہتی ہوں اور پھر مجھے اپنے بچوں کے بھی کیر کرنا پڑتی ہے ظاہر ہے میرے بیٹے کو ابھی بہت زیادہ اس کی کیر کرنے پڑتی ہے اور یہاں پہ تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں ہم اپنے گھر کی مین گھلی کی میں انٹر ہو چکے ہیں بس یہاں سے تقریبا جلد ہی مارا گھر آ جائے گا تو جی سمان وغیرہ رکھیں گے اتاریں گے بس گھر پہنچیں گے امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ کیسی لگتی ہے میری ویڈیو یا میں کس طرح کی میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے پلیز پلیز آپ لوگ سپورٹ کیا کریں تو اہاں اسی طرح بندہ آگے کامیاب ہوتا ہے دوسروں کی سپورٹ کے ساتھ ہی دیکھیں آپ لوگوں کا چینل چینل کہہ رہی ہوں پیکیج تو ہوتا ہے تو پلیز آپ لوگ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر لیا کریں جب ہم گاؤں سے آتے ہیں تو ہماری گاڑی سمان سے بھری ہوتی ہے میں آپ کو دکھا نہیں سکتی پیچھے اتنا زیادہ سمان ہے یقین کریں گندم چاول تو سارا کچھ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ ہم دودھ بھی فریز کر کے لے گئے آتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھانے سکتی بس اب جلدی سے سمان اتارتی ہوں تو جی بائی بائی اللہ حافظ